اعوذ باللہ اکمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آج میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اس میں محمد احمد قاری صاحب ہیں جو پی ایس ایک سو چوبیس سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں اکبر پریشی صاحب پی ایس ایک سو تیئیس سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں اور جنید مقاتی صاحب پی ایس ایک سو چار سے الیکشن لڑا ہے جیتے ہیں اور یہ نصرت اللہ صاحب جنہوں نے پی ایس ایک سو چھبیس سے الیکشن لڑائے اور جیتے ہیں ہمارے مونیم زفر صاحب جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹی ہیں کراچی کے اور صرف الدین ایڈوکیٹ صاحب یہ دونوں صاحبان بھی این اے کے سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایمکیم سے تقریباً تین گناہ چار گناہ زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور اسی طرح راجہ عارف سلطان صاحب موجود ہیں جو ہمارے پورے الیکشن سیل کے نگرہ ہیں اور وہ ہمیں چیزیں بتاتے جا رہے ہیں اور ہم اس کا اعلان کرتے جا رہے ہیں قاضی صدر الدین صاحب موجود ہیں جنہوں نے پی ایس ایک سو بائیس سے الیکشن لڑائے اور انہوں نے بھی بہت زبردست طریقے سے ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایمکیم کے مقابلے میں ڈبل ٹپل ووٹ حاصل کیے ہیں آج ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور بہت واضح طور پر کہی تھی کہ الیکشن کا یہ پورا عمل جو ہمیں نظر آ رہا تھا میر کے انتخاب سے لے کر بلدیاتی انتخاب سے لے کر اب تک اس میں لگ رہا تھا کہ پھر جالسازی اور دھاندلی ہوگی لیکن انہوں نے جالسازی اور دھاندلی کی تمام شکلوں کو خود ہی بیٹ کر دیا اور اتنا بڑا فراڈ کیا ہے اتنا فیک الیکشن یہ ہوا ہے کہ جس کے بعد اب ظاہرے کے اس کو الیکشن کہنا ہی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نائنصافی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام اداروں کو الیکشن کمیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ کیا مزاق کر رہے ہیں میں کراچی کی بات کرتا ہوں کراچی میں بائیس قومی سملی اور سنتالیس صوبائی سملی کے انتخابات ہوئے ہم نے انتخاب سے دو دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ ہماری معلومات ہمیں مل رہی ہیں کہ بہت سارے جو بکس ہیں ایک فکسیٹ پر بیس بیس ہزار کے قریب وہ ایمکی ایم اور پیپس پارٹی نے اس کو حاصل کر لیا ہے اور وہ طبضہ کر کے یا موقع دیکھ کر اس کو یہ کاروائی کریں گے الیکشن سے ایک رات پہلے بھی جو واقعہ ہوا وہ پہلی شکایت پورے الیکشن کی وہ جماعت اسلامی کراچی کے الیکشن سیل سے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی پھر اس کے بعد جب الیکشن کا آغاز ہونا تھا آٹھ بجے تو بہت سارے اسٹیشن ایسے تھے جس پہ آٹھ بجے الیکشن پولنگ شروع نہیں ہو سکا ہو سکی یہ تقریباً آٹھ بجے ہونے والے تو پچاس پرسنٹ بھی نہیں تھے وقت گزرتا چلا گیا ہم شکایتیں کرتے چلے گئے اور پولنگ کے اختتام تک پانچ بجے تک کراچی شہر میں درجنوں اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر پولنگ شروع ہی نہیں ہوئی ہوئی نہیں ہے اسی طرح تین بجے ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے بارہ بجے ہونے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے گویا عوام کا جو حق رائد ہی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر یا اپنی بدانتظامی اور نائلی سے اس سے عوام کو محروم کیا لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا جن جگہوں پر پولنگ ہوئی اس میں بہت ساری شکایت اوفیشلی قانونی طور پر وقت کے اوپر ہم نے درج کروائی ہوئی ہے کہ جہاں پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کر کے وہ جو بگس فرام کی گئی تھی ان کو بھرنے کی کوشش بھی کی گئی بعض جگہ لوگوں نے ناکام بنا دیا بعض جگہ رنجل والے پہنچ گئے لیکن کئی جگہیں سی تھی جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوا لوگ سوال کرتے رہے بات کرتے رہے فون کرتے رہے اور ڈبے بھرے جاتے رہے اور ویڈیوز اس کی پوری طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ریکارڈ موجود ہے لیکن ہم نے تو بعض جگہ دیکھا کہ ان کاروائی کرنے والوں نے پہلے کیمروں کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد ڈبے بھرنا شروع کی ہے لیکن بعض لوگوں نے اپنے موبائل کی سے ویڈیوز بنا لی یہ سب کچھ بھی اس شہر میں ہوا لیکن بہت انفرچنٹ تھا کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر یہ چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا پانچ بجے کے بعد جب گنتی کا عمل شروع ہوا تو گنتی کا عمل تو سات بجے ساڑھے سات بجے آٹھ بجے مکمل ہو گیا لیکن فارم پیتالیس نہیں دیے جا رہے تھے فارم پیتالیس اور چھالیس کے لیے پولنگ ایجنٹس موجود رہے خاصین بڑی تعداد میں موجود رہیں کسی کو بارہ بجے کسی کو دو بجے کسی کو چار بجے اور بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہے انسانیں دو دو دن سے جاگے ہوئے لوگ خود پریزائیڈنگ افسر وغیرہ جن پر اتنا دباؤ تھا کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ڈیلے کرنا ہے اور نہیں دینا ہے تو بہت بڑی تعداد ایسی تھی پھر جس میں پولنگ ایجنٹس کو فرام بھی نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ریزلٹ کی کمپائلیشن میں بہت مسئلہ آ رہا تھا لیکن جہاں جہاں یہ فرام ہم نے وصول کر لیے اور اس کی کمپائلیشن کی تو جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر قوم کے سامنے یہ بات پیش کی ہے اور جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر بدترین دھاندلی کی گئی ہے فرام سیتالیس جو دیا گیا ہے اس میں فرام پہتالیس جو ایزلٹ الگ ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پورا الیکشن فرام پہتالیس پر ہوگا جو فرام پہتالیس میں ہے اس کے مطابق ایزلٹ بنے گا لیکن خود الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کہ وہ فرام سیتالیس کو بلکل الٹ کر کے جو ہے وہ جاری کر رہا ہے اور اس کو جاری کرنے میں بھی غیر قانونی کام یہ کیا گیا کہ سیل کر دیا چاروں طرف سے آروں کے آفیسز کو وہاں فوج لگا دی رینجرز لگا دی پولیس لگا دی تاکہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے اور اندر جال سازی کی جاتی رہی نمبر لکھے ہوئے ملتے رہے اور وہ اس کو جاری کرتے رہے میں دیکھ کے یہ چند چاول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم مسلسل حقائق قوم کے سامنے لاتے رہیں گے جماعت بات ہے وہ کریں ہماری کیمپین اسٹرونگ تھی ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچا اور ہمارے ریزلٹس کے مطابق جو ہم نے ہمارے ریزلٹ نہیں فارم پیتالیس جو پریزائیڈنگ افسروں نے جاری کیے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں اس کے مطابق الحمدللہ جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات سے کہیں زیادہ ووٹ ڈالے اس شہر کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں ہم سب سے بڑی جماعت تھے اس سے کہیں زیادہ ووٹ ڈالے اور مجھے یہ بات ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہے بھی جیتیں اب ووٹ تو پڑے ہیں جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کے حمایت یا ہفتہ آزاد کینڈیڈیٹ کو لیکن جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں جو بٹوارہ کیا گیا ہے یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے دھبا ہے سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے کہ آزاد نہیں ہے اس ملک میں اس سے بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے لہٰذا یہ جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس کی کوئی جمہوری حقیقت نہیں ہے کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے یہ ڈنڈے کا منڈیٹ ہے یہ زبردستی کا منڈیٹ ہے جو لوگوں کو مختلف جگہوں پر فرام کیا جا رہا ہے اب ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ پانچ افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سو فیصد ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہے اور سو فیصد یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں کہ فرمز ہمارے پاس مکمل ہوتے جائیں گے محمد احمد قاری صاحب کی پی ایس ہے ایک سو چوبیس یہ اٹھارہ ہزار سات سو اکسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ایمکیوم کے آدمی کو جتایا گیا ہے اور تیس ہزار ووٹ دے کر اس کے صرف نو ہزار ایک سو سنتیس ووٹ ہیں اب اندازہ لگائیے فرم پیتالیس کے مطابق اٹھارہ ہزار سات سو اکسٹھ ووٹ لے کر یہ جیتے ہیں ایمکیوم کے نو ہزار ایک سو سنتیس ووٹ ہیں اور ان کو اٹھاس ہزار ووٹ دے کر فرم میں بنا کر جتوا دیا گیا ہے اور کنسولیڈیشن بھی اپنی مرضی سے کر دی گئی ہے اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا فائل موجود ہے رائے صاحب آپ کے پاس یہ ایک ایک فاغ ہمارے پاس موجود ہے پریزائیڈنگ افسروں کا دستخد شدہ پولنگ ایجنٹس کے دستخد شدہ انگوٹے لگے ہوئے جو طریقے کارے اس کے مطابق ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا میں ہم نے سپریم کورڈ آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے چیف جسیس صاحب کو کہ آپ اس پورے عمل کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیا تماشا ہوا ہے اب آجائیے آپ محمد جنید مقاطی صاحب یہ میرے پیچھے موجود ہیں ان کو سب جانتے ہیں لوگ اچھی طرح 29,000 ووٹ لیے نو نے 29,483 ان کی پی ایس ایک سو چار ہے ان کے مقابلے میں ایمکیم نے 38,49 ووٹ لیے ہیں ایک ایک فار موجود ہے 38,49 ووٹ لیے ہیں ایمکیم نے اور اس کو 30,000 کتنے ہوگا ہے ان کے جنید مقاطی 29,000 ہیں جنید مقاطی کے 3,000 ہیں ایمکیم کے پی 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 کے چار ہزار نو سو اور انڈیپینڈنٹ کے ستائیس ہزار نو سو چونٹیس اس طرح یہ 29,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں لیکن ان کے ووٹوں کی تعداد تیس کر دی ایمکیم کی تیس کر دی اور پی پی کی چار ہزار نو سو بھرقرار رکھی اور انڈیپینڈنٹ کی آٹھ ہزار چار سو کر دی ستائیس ہزار سے اندازہ لگائیے یہ کیا تماشا ہے ایک ایک چیز موجود ہے چیلنج کرتا ہوں میں راجہ سکندر سلطان صاحب تشریف لائیے اور دیکھئے آپ کا الیکشن کمیشن اور آپ کیا کر رہا ہے اس قوم کے ساتھ تماشا اس کراچی کو دشتگردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اسی طرح سے آئیے جناب محمد اکبر قریشی صاحب ہیں میرے ساتھ موجود تیرہ آزار ایک سو اکیاسی یہ نئی کراچی کی سیٹ ہے یہ کامیاب ہوئے ہیں نو آزار نو سو ستاون ووٹ ہے امکیوم کے اور پی پی کے دوزار چھہ سو چونتیس انڈیبینڈنٹ کے نو آزار تین سو اناسی جو پی ٹی آئی کے تھے اور اسی طرح ٹی لپی کے نو آزار ووٹ ہیں انہوں نے تیرہ آزار ایک سو چھوٹ لے کے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے ووٹوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ان کے ووٹوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ امکیوم کو سترہ آزار دے کر جتوا دیا گیا اور ان کے ووٹوں کو جو ہے تیرہ آزار ایک سو سترہ کر دیا گیا سید وجیح حسن صاحب جو ہمارے پی ایس ایک سو چار سے الیکشن لڑ رہے ہیں بیس ہزار تین سو اٹھتر ووٹ لے کے ایک سو ایک سو سوری ایک سو اٹھائیس سے لڑ رہے ہیں جیت گئے ہیں یہ بیس ہزار تین سو اٹھتر ووٹ ہیں ان کے امکیوم کے نو آزار تین سو باسٹھ پی پی کے انتیس سو گیارہ انڈیپینڈنٹ کے اٹھارہ ہزار ساتسو باون اور ٹی ایل پی کے دو ہزار دو سو ایک سیٹ گویا یہ دیس ہزار تین سو اٹھتر ووٹ لے کے کامیاب ہوئے ان کے ووٹوں کو دو ہزار کم کر دیا اور امکیوم کے ووٹوں کو چونتیس ہزار کر دیا نو ہزار سے چار گناہ بنا دیا اور اس طرح سے ان کو بھی ہرا دیا اب آجائیے جناب نصرت اللہ صاحب کہاں ہیں نصرت اللہ صاحب یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ جیت گئے ان کے اکیس ہزار ایک سو چوہاسی ووٹ ہیں امکیوم کے ہم پچیس ہزار آٹھ سو بہرحال میرے پاس ابھی جو ہی لکھا ہوا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی بتاتے تھوں میں اچھا آٹھ ہزار چھے سو چوون امکیوم دو ہزار چھے سو دو اور سولہ ہزار دو سو پہتیس یہ ہے انڈیپینڈنٹ کے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں کو اٹھ تیس ہزار ووٹ کر دیا امکیوم کے آٹھ ہزار چھے سو چوون سے اٹھ تیس ہزار کر دیا آپ اندازہ تو لگائیے اور اس طرح امکیوم کو زبردستی شہر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ دیکھ کے چاول میں نے آپ کو دیئے ہیں میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے حقائق سے آگا کروں گا ایک ایک سیٹ کا عام تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم کوئی چیز ناجائز نہیں کرتے میں نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے اور جماعت اسلامی کا اگر کوئی ایک ووٹ بھی ناجائز طریقے سے آئے گا اور ہمیں ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہمیں لولی پاپ دیکھ کے جتانا چاہے گا تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے آج میں پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپینز زوردار ہمیں ووٹ بہت ملے ہمیں دونوں اینے کی سیٹوں کے اوپر پچاس پچاس ہزار کے قریب ووٹ ملے الحمدللہ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویو تھی عمران خان کے حوالے سے اس نے اثر کیا ہمارا نیریٹیف سیل ہوا ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیئے کراچی کے لیے آج بھی نجات دہیندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے منڈیٹ کو قبول کرتے ہیں وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جنمن جیتے ہیں ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمکیوم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں جیتنے کیا کانٹیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے کونسلر نہیں جیت سکتی ہے ایمکیوم پولنگ اسٹیشن پانچ ہزار چار سو میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں بوت کا بھی یہی حال ہوگا اس پر لاکر ان کو پندرہ سیٹے شہر سے دے دیں دو ایدر آباد سے دے دیں پچیس ایمپی اے دے دی ہے زبردستی مسلط پی پی اور ایمکیوم کی بندر بانٹ کر کے سات سیٹے پی پی کو دے دو پندرہ جو ہے وہ ایمکیوم کو دے دو یہ شہر ہے کہ کیا ہے کسی کا دسترخان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے جنون تھی ہم نے اس کو بالکل جنون ریزلٹ پہتالیس تھا اس کے مطابق سیتالیس فارم لیا شروع میں ہی لے لیا الحمدللہ بچت ہو گئی اور محمد فاروق جو فران خان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پی ایس نائنٹی ون میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے اور اسی طرح سے ہماری یہ پانچ لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہو گئے اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ اسی سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سیتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن اس سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو آویل نہیں کروں گا میں اس سیٹ کو آویل نہیں کروں گا میں نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے شہر کراچی میرے میری ٹیم کے ساتھ ہے اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے مو پر ایک کماچہ بھی ہے ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ ہمیں ہمارا حق دو جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ جو ہار ہیں ان کو ہراؤ جو ایک ایک سیٹ پر تین تین ہزار چار چار ہزار ووٹ لیے ہوئے ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے آغاز کیا کیا ہے انہوں نے یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اور میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ انیس بیس ہے چند سو ووٹوں کا تھوڑا فرق ہے تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی اور رات تین بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شو کی ہیں لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تمہیں ہی سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی ماز نامیں ان کا کیا نامیں سیف باری وہ جیتا ہے جنون طریقے سے جس کے ووٹ بچارے کے اکتیس ہزار سے کم کر کے بہت نہیں یارہ ہزار کر دیئے گا اور ایم کیوں کے جو ووٹ تھے چھ ہزار دس ووٹ لیا ہے میری سیٹ پر ایم کیوں نے جس کو بیس ہزار شو کیا اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ اس پورے نظام کے اوپر پلک دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ بعض امیر لوگ سامنے آئے میں ایم کی ام کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاکتا ہے تو وہاں آئے سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے کل بڑی ہم بھاشن سن رہے تھے ایک صاحب کے فتح مکہ کے حوالے دے رہے تھے دین کی بات کر رہے تھے عام معافی کا اعلان کر رہے تھے بادشاہ سلامت اور بھائی خدا کے لیے جو ووٹ ان صاحب کو دیے گئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ سے پانچ چھ گنا پانچ سو فیصد زیادہ ان کو دے کر جتایا گیا ہے وہ ہارے ویتے بدترین شکست ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سمیت تمام لوگوں کو بکے بھی دیئے گئے بکے بھی دالیں قبضے بھی دیئے پھر بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ اتنے بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بیان کر سکیں ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے جس پر ہم ہارے ہیں اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں ورکنگ ہماری مکمل ہوتی ہے ہم سامنے لاتے جائیں گے اچھے خاصی ہو بھی گئی ہے اور جو لوگ بھی جیتے ہیں چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو جو ہر آئے اس کو ہر نے دو یہ کیا فراڈ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پر 38 ارب روپے ضائع کر کے قوم کے آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے حضر دینے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے شرم نہیں آتی نون لیگ کو نواز شریف کو اور بلاول اور زرداری کو اور ایم کیوں والوں کو تو میں کیا کہوں جانتے ہی ہم ان کو بھی جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں شرم نہیں آتی اس جانی بینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی سپیچز کر رہے ہیں پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں ڈوم مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوا کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی گوت میں جا کر بیٹھتا کون ہے ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے ان سے خیرات و بھیک کون مانگتا ہے جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی ایک سیٹ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو جو ہار ہیں ہم قبول کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہیں کہ اس شہر میں ہم کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراف فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آفیس صاحب ایک آواز تھی آپ میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا وہ اپنا حق ادا کرے گا اور اگر انہوں نے ہمیں اوڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تمہیں ہم اپنی قوم کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے جمہوری طریقے سے لڑیں گے پرامن مزائمت کریں گے ہم اپنا پر پرامن جمہوری مزائمت کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم نے پیٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں کل بھی فائل کریں گے مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم تانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جالی منڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل ادم کیا جائے اور فارم پہ تالیس کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے جسٹس فائل عزیزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے ریزلٹ بتا رہا ہو جب عوام کے رائے پر شبخون مارا جا رہا ہو تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی مشغافیوں میں ٹیکنیکل ٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے مجھے لوگ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ظالمہ تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو تم نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہو جمہوریت میں سے اعتماد اٹھا کہ تم کیا انہیں دہشت گھر بنانا چاہتے ہو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو انہیں اسٹریٹ کرمدل بنانا چاہتے ہو جسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں تو بھائی ہم موجود ہیں ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کہلاتے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ انتخاب کا لولہ ہے لنگڑا ہے اندہ ہے بہرہ ہے اسی میں لڑیں گے اسی میں جییں گے اسی سے کچھ حاصل کریں گے اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں ووٹ ڈال لیں تم ان کے منڈیٹ کا کر لو پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے یہ مزید نہیں کر سکیں گے آپ کو زندہ رہنا پڑے گا اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا پاکستان سے نہ امید نہ ہو ایسا لگتا ہے یہ پورا بین ملک وامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے مایوس کر دو پھر جو چاہو کرتے رہو اس ملک کے حصے بقرے ہم نہیں کرنے دیں گے یہ بڑی کمنہوں سے ملک بنائے یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنائے اس پر تبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لئے لوگوں نے کیا کیا قربانیات دیں ہیں ہم اپنی نصروں کو تبانی ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے ان کے لئے اور ہمارے نزید اس طرح کی جالی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوب مرے یہ سارے لوگ جو اس جالی منڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بس آج مجھے اتنا ہی کہنا ہے کل سے انشاءاللہ میں اور باتیں بھی کروں گا انتخابی نتائج کو کل ادم کیا جائے کراچی کے کمیٹی بنے سپریم پورٹ کی قیادت میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فرنزک آڈٹ کریں اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور مجھے بھی معلوم ہیں کہ مختلف آروز کے دفتروں میں جالی فرم پیتالیس بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت مارے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی عالی سطحی ڈیلیگیشن تو پتہ چلے جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح ابھی تو میں ڈیٹا اور لاؤں گا آپ کے سامنے صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے پھز گئے ہیں بہت بری طرح لوہا آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا پھز گئے ہیں جال سازی کر کے نہیں نکل سکیں گے تو اس لیے اب فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بہت شکریہ لائے حمل دیکھیں ہم پاکستان کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں ہم نوجوانوں کے انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم لیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لوگ پورا مند سیاسی مضاہمت کریں ہم اپنے اداروں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے مندیٹ پر قبضہ کریں اور خاموش رہیں ہم سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے چند لوگ پورے پورے اداروں کو اگر یہ ارغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے ہماری لڑائی امام کے حق کے لیے ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ پاکستان کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے بھائی فارم پیتالیس کے مطابق غزل دو اور بھائی مجھے تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں نا کہ پریس کانفرنس بہت کرتا ہے اور بھائی وہ صرف پریس کانفرنس تھوڑی ہوتی ہیں سڑکوں پر بھی تو بہت کھڑے ہوتے ہیں اعتجاج بھی تو بہت کرتے ہیں نعرے بھی تو بہت لگاتے ہیں تیریرے بھی تو بہت لکھتے ہیں جائیں آپ الیکشن کمیشن میں سب سے موٹی فائل جماعت اسلامی کی ہوگی تو ہم تو اپنا قانونی اور جمہوری سارا حق استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے میں نے الیکشن سے دو دن پہلے کونسی پریس کانفرنس کی تھی جس پر آپ میں سے کسی نے کہا آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہار کی بات نہیں ہوتی غلط کو غلط تو کہیں گے نا خاموشی سے تھوڑی قبول کریں گے پھر جو مہر کے انتخاب سے لے کر اب تک ہوتا رہا سیکنکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے لوگوں کو متوجہ کی ہے پوری پاکستان کو پتا تھا کہ جو الیکشن مہر کا ہوا ہے حفظہ الیکشن وہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو اور کیا کریں گولی چلائیں یہ تو نہیں کریں گے ہم کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم کس راستے پر چا کر اپنے نتائج حاصل کر لیں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے عوامے ہمارا ڈیموکرائٹک جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے ہم استعمال کریں گے یہ جو انہوں نے پی ایس کی ناؤنس کی نا سر دیکھیں وہ میں پوری ڈیٹیل ہیں کام اس پر جاری ہے اگر جیت رہوں گے تو آپ کے سامنے لاؤں گا ہار رہوں گے تو اس کو بھی ملال ہوں گا ایک ایک فارم کو بار بار پھٹک کے جان پھٹک کے دیکھ رہے ہیں اور اپیرنٹ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں لیکن ایم کیوں امکان ہیں بھائی